رات اندھیری نے کب صویرے کا سفر طے کیا اسے خبر ہی نہیں ہوئی نین تو آنکھوں سے کسو دور تھی یوں بھی پہلوے یار میں پل کے جھپکنا بھی محال تھا بے خبر سوئی ہوئی وہ لڑکی جانتی ہی نہیں تھی کوئی صرف اسے دیکھنے کے لیے رات آنکھوں میں کار سکتا ہے وہ پل کے بھی بامشکل جھپک رہا تھا اس کا ہر ہر نقش آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار تھا وہ کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا صرف اسے دیکھنے کے لیے ہی تو وہ اس وقت بھی اس کے کمرے میں جاتا تھا جب وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی آج تو پھر وہ انجان بھی نہیں تھی وہ پورے حق سے اپنے نظروں کے تشنگی دور کر سکتا تھا وہ شاید اب بھی خوف زدہ تھی وقت پہ وقت پہ اسے سسکیاں پھڑتی وہ صدرہ بیگم کو پکار رہی تھی نرمی سے اس کے بال سہلاتے وہ اسے پرسکون کر رہا تھا اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا اندھیرے میں بھی اس کے گردن کی زینت بنا وہ ہرا پتھر چمک رہا تھا اس نے اس کا دیا تحفہ پہن رکھا تھا وہ ہلکہ سا مسکرا کر اسے بیچ گیا وہ کس مسا کر اس کے سینے پر سر مارنے لگی میری جنگلی بلی وہ ہلکہ سا ہسا آپ محبت کی حسین تلیل و مسیق تلیل جیسی ہیں آپ کے چہرے کو دیکھنا میرے لئے باعث سکون ہے اس کے عد کھلے لبوں کو انگلیوں سے بند کرتا وہ اس کے بے خبر وجود سے مخاطب تھا آپ میری سیاہ زندگی میں وجود چاند کی طرح روشن ہیں اس کا چاند سا چہرہ ہاتھوں میں لئے وہ اعتراف کر رہا تھا وہ جو کچھ بھی تھا اس کی وجہ کہیں نہ کہیں بہلافظر ملک ہی تھی اس کی حفاظت تھی میری بیٹی تم وہارے حوالے ہیں ابراہیم اس کی حفاظت کرو گے تم کامتی ہوئی ایک کمزور سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی کروں گا وہ آج بھی اسی طرح معصومیت سے بولا جس طرح پہلے بیس سال پہلے بولا تھا آنکھوں میں عزم لیے معصوم مگر مضبوط آواز پانچ سال کی عمر میں بھی وہ جانتا تھا کہ اس کے نام سے ساتھ جڑے وجود کی بفاظت اس کی ذمہ داری ہے جو وعدہ ابراہیم ملک نے اس رات کیا تھا وہ وعدہ آج تک نہیں بولا تھا افروز احمد نے جو کہا تھا غلط نہیں کہا تھا افروز احمد کی بیٹی ابراہیم ملک کا عشق بن گئی تھی ابھی سے نہیں بچپن کی لا شعوری سے ہی اس کی تو بچپن کی خواہش جوانی کا خواب ساری خواہش رہیں تمام خواب بیلا افضل ملک پر ختم ہوتے تھے آپ کی پیشانی میرے دوہوڑوں کی حسین اماج کا ہے اس کے ماتھے کو چومتا وہ سنجید کی سے بولا وہ اب بھی بے خبر ہی تھی اس سے رشک آیا تھا اس کی بے خبری پر بے خبری نعمت ہوتی ہے بیلا ہوش کی منزلے تو انسان کو نہ جینے لائک چھوڑتی ہے نہ مرنے لائک آپ بہت سی بات ہو بہت سے رازوں سے بے خبر ہیں آپ پر سکون ہے اور آپ کے چہرے کے اس اتمنان کیلئے تو دراب ابراہیم اپنا چین اپنا سکون وار سکتا ہے اس کے لہجے میں ایک قرب تھا ایک خوف تھا سچائی بیان بھی جان بھی جائیں تو مجھے سے نفرن ہی کی جگہ نہیں آپ کی آنکھوں میں آپ کی باہر بے اعتباری دیکھی تو دل دھڑکنے سے انکار کر دے گا مر جائے گا ابراہیم ملک اس کے گال کو نرمی سے سہلاتا وہ سرگوشی میں بول رہا تھا بیلا اسے قسمت زادے دیکھ وہ روش میں آیا تھا ازان ہو گئی وہ آہستہ سے بولی نیچلال اب کافی زیادہ سوچ گیا تھا گال میں سوچندر آئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی ہے آ جائیں وضو کروا دوں سنجید کی سے کہتے ہیں وہ اسے بٹھا چکا تھا میں ٹھیک ہوں کچھ دور ہوتے ہیں دیرے سے کہتے ہیں وہ بات رنگ جانے پڑ گئی وہ خاموشی سے دور کھڑا ہو گیا وہ خود بھی وضو کر کے جائیں نماز پر آکھڑا ہوا وہ شاید اس کا انتظار میں ہی کھڑی تھی نماز ادا کرنے کے بعد وہ خاموشی سے اپنی چادر میں چھپے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا آج یہ چادر اس نے خود لی تھی چار مہینے سے روز وہ اس کی چادر میں ہی نماز ادا کرتی تھی لیکن پہلانے والا ابراہیم ملک ہوتا تھا ہلکے زرد رنگ کی لوز ٹراؤزر شرٹ اور کرتی کے ساتھ اس کی کالی چادر پر ملبوس وہ خاموش تھی گلاس ونڈو پر آکھ کھڑی ہوئی تھی آپ قرآن پڑھتے ہیں نا اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ وہ بمشکل ہی سن پایا تھا میں نے بھی پڑھا تھا کچھ دن پہلے سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو وہ دل اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے کوئی خیانت کرنے والا ناشکرہ انسان اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ابراہیم نے گہری سنجید کی سیسے دیکھا یہ آیت بھیجنے والا وہ خود ہی تھا بھلا اسے کیسے یاد نہیں ہوتی ہران تو وہ اس بات پر تھا کہ بہلا کو بغایت یاد تھی تو کیا وہ آیتیں یاد کرتی تھی وہ کچھ نہیں بولا خاموشی سے اس کی پیچھے کھڑا ہو گیا اللہ خائن کو پسند نہیں کرتا ابراہیم وہ بلکل پسند نہیں کرتا خیانت لفظوں میں ہو عمل میں ہو یا رشتوں میں اللہ کو پسند نہیں لیکن جو جان کرنے ہی کرتے اللہ ہی نے وہ تو معاف کر دیتا ہوگا ان سے تو ناراض نہیں ہوتا ہوگا وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی نم لہجے میں معصومیت سے پوچھ رہی تھی یہاں آئے اس کا ہاتھ تھامے وہ بیٹھ تک آیا وہ بینا کسی مضاہمت کے اس کے ساتھ کھیچے چلی آئی تھی کیا بات پریشان کر رہی ہے آپ کو اسے بیٹ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے کارپٹ پر بیٹھتا اس کے سردھ ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا وہ نفی میں گردن ہلاتی پلکے چھپک کر آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مجھ سے یہ آنسو نہیں چھپائیں بہلا اسے بتائیں کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے پلکوں کی جھالر پر چھپنتے والے آنسو انگلی کی پوروں پر چھنتے وہ نرمی سے بولا ہاتھ لگانے چھونے کا حق تو شوہر کا ہوتا ہے نا وہ ان لوگوں نے مجھے چھوا مجھے گین آ رہی ہے میں یہ ہاتھ یہ کلائی اپنے وجود سے الگ کر دینا چاہتی ہوں یہ ڈوبٹا میں نہیں اتارنا چاہتی ابراہیم یہ نور ہے یہ مجھے نور دے گا کل جب انہوں نے کھینچنا چاہا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری جان جا رہی ہے میں نے ان کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتے دیا ابراہیم میں نے اسے تھپڑ مارا میں بھاگ جاتی میں بھاگنا چاہ رہی تھی میں کچھ بھی کروں آپ مجھے جیسا بھی سمجھے بھائی ہم اس سے بات کرے آپ کے ساتھ جیسا بھی رشتہ ہو میں ایسی نہیں ہوں وہ ہچکوں کے زدمے بھی رفضہ بول رہی تھی لیکن اس کا لفظ لفظ ابراہیم ملک کو نئی عذیت سے دوچار کر رہا تھا اس کی بیوی نے کتنی مشکل سے خود کو محفوظ رکھا تھا اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا بس میں جانتا ہوں میری بیوی کا کردار کیا ہے مجھے سفائی نہیں چاہیے بیلا جو ہوا اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی میری جان شدت سے اسے خود میں بینجتے وہ سنجید کی سے بول رہا تھا جو بری طرح سسک رہی تھی کل رات کے واقعے کو نہ جانے وہ کس حد تک سوچ نہ لگی تھی اس کی خاموشی کی وجہ سمجھاتے اس کا دماغ گھوم گیا تھا میں نہیں ہوں ایسی میں نہیں ہوں ابراہیم میں نے خیالوں میں بھی کبھی آپ کے ساتھ ہمارے رشتے کے ساتھ خیالت نہیں کی میں نے نہیں خائن نہیں ہوں ابراہیم اللہ مجھ سے ناراض نہیں پلیز میں نہیں ہوں خائن وہ بے رب سا بولتی اسے زک رہی تھی وہ سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے بس رونا بند کریں غور سے میری بات سنیں اللہ خیالت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ اللہ دلوں کے حال سے بھی واقع ہے بیلا وہ رب ہے وہ جانتا ہے آپ کے خیالوں کو آپ کی نیت کو دل میں پوشیدہ باتوں سے واقع ہے جو زبان پر ہے جو دل میں ہے وہ سب جانتا ہے وہی تو مالک کل جہان ہے بیلا اپنے خیالت نہیں کی وہ واقع ہے تو کیسے اتنی پیاری اس لڑکی کو ناراض ہو سکتا ہے بیلا جو اس کی ناراض کی خواہ سے اس قدر رو رہی ہے یہ آنسو بے بول نہیں ہے اس کے قرب کی خواہش ہے میری جان اگر وہ آپ سے ناراض ہوتا تو آپ اس کے لئے رو نہیں رہی ہوتی جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے اپنے قرب کی خواہش میں رونے کا حق چھین لیتا ہے بیلا اللہ جن سے ناراض ہو ان سے اپنا قرب چھین لیتا ہے بیلا آپ کے دل میں تو اس نے اپنے قرب کی خواہش چالی ہے وہ کیوں کر آپ سے خفا ہوگا نرم گمبیر لہجے میں بولتے نرمی سے آنسو سے بھیگا چہرہ ساف کیا میں نے خیانت نہیں کی وہ دھیرے سے بولی نہیں خواہن کے دل پر قرآن اثر انداز نہیں ہوتا آپ نے خیانت نہیں کی یہی وجہ ہے آپ قرآن کا پیغام سن رہی ہیں سمجھ رہی ہیں قرآن خواہن سے مقاتب نہیں ہوتا وہ جھوٹے لوگوں کے دلوں پر نہیں اترتا وہ مضبوط لہجے میں بولا وہ ہاتھوں کی پرس سے گال رگڑنے لگی درد ہے اس کے نرمی سے پوچھتے پر وہ ازبات میں سر ہلا گئی وہ لب پینچے اسے دیکھ رہا تھا میں دیکھ لوں اجازت طلب نظروں سے اس کے جانب دیکھتا وہ بولا تو وہ زور سے نفی میں گردن ہلاتی اس کے اس قرآنے پر مجبور اچھا یہ لگا لیں گال پر اس کے گال پر کو نشان اسے عذیت دے رہے تھے کریم اس کی جانب پڑھاتے وہ اسے لدجائیہ لہجے میں بول رہا تھا ابراہیم وہ جو اس پر کمفرٹر درست کر کے خود دوسری جانب لیٹ رہا تھا اس کی پکار پر اس تفسار کرتی نظروں سے اس کے جانب دیکھا آئی ام سوری وہ کمفرٹر میں چھپتی دھیرے سے بولی فور وٹ وہ حیران ہوا میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی تھی ابراہیم نے اچھمبے سے اس کی جانب دیکھا اس وقت اس سے اس بات کی توقع وہ نہیں کر رہا تھا لیکن وہ بیلا افضل ملک تھی کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ کر کسی کو بھی حیران کر سکتی تھی وہ تو پھر ابراہیم ملک کی ابراہیم ملک تھا جی جان سے اس پر مرمٹنے والا اٹھ سو کے اس کی معذرت کا جواب بھی اگلی جانب سے رسپن ہی دیا گیا تھا آپ کو برا لگا تھا نا اب بھی کمفرٹر کے اندر سے ہی بولی تھی نہیں یہ کلپسی جواب دے کر وہ خاموش ہو گیا اس سے کیا بتاتا کہ وہ تماشا اس کی محبت کو پڑا تھا اس کی روح کو زخمی کر گیا تھا وہ جانے ان جانے میں کتنی ہی بار اسے شدید عذیت سے دوچار کر گئی تھی اس سے کیا بتاتا مجھے برا لگ رہا ہے وہ خود ہی بولی اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی ابراہیم نے لب بیچ کر اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا میں نہیں سوچ رہا اس بارے میں آپ بھی نہیں سوچیں اس رات غلطی میری تھی نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہتے دھیرے سے اس کے ماتے کچھ ہوا تھا آپ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں آپ مجھ سے بدلہ لے لینا اس تھپڑ کا اور پھر یہ سب ختم کریں وہ جنجلا کر بولی وہ اسے بتا نہیں پا رہی تھی کہ اسے ڈر ہے وہ اس کی محبت کے آگے ہار جائے گی اسے ڈر ہے کہ اسے دور بھاگتے ایک قدم اب اس کا ساتھ نہیں دے رہے دل بقاوت پر اتر آیا ہے اس مغرور شہزادی کو اپنے سلطنت میں دل کی بقاوت نہیں بھا رہی مجھے سختی پر مجبور نہیں کریں بہلا خریہ ختم کروں میں کہ ہمارا رشتہ آپ ایک ہی بار جان لے لینا میری مونکسوں میں کند چھری میری گردن پر پھیر کر کونسی تسکین حاصل کرتی ہیں آپ جب مجھے لگتا ہے ہمارے رشتے میں کچھ بہتر ہو رہا ہے آپ میری محبت سمجھ رہی ہیں آپ مجھے حقیقت میں لاب ٹختی ہیں کہ ابراہیم ملک تو دنیا ادھر سے ادھر کر دو لیکن اپنی بیوی کی نظروں میں مشکوک ہی رہو گے وہ دبے دبے خصے سے چیخا اس کی حالت سختی کی اجازت نہیں دے رہی تھی لیکن اس لڑکی نے اہد کر رکھا تھا ہر حال میں اسے زج کرنے کا آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا آپ شادی کے بعد خود کو ظاہر کر رہے ہیں وہ منمنائی بیلا وہ بیبیسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تیسری جنگ عظیم ہونے لگے نا تو آپ نے اس کا الزام بھی میرا سر ہی دھردہ ہے کہ ابراہیم ملک تمہاری اسی کارستانی کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے وہ جل کر بولتا کمرے سے ہی نکل گیا ہر ایک بات کو اس کی بیوی کھینجتان کر اس کی ذات پر لے آتی تھی اس کی نظر میں دنیا میں جو کچھ بھی برا ہوتا تھا اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں ابراہیم ملک ہی ہوتا تھا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اندرونے شہر میں واقعے اس زیرت عمیر بلڈنگ سے بھاری مقدار میں ڈرگز اور اسلحہ برامد ہوئے ہیں مقامی افراد کا کہنا ہے سالوں سے یہ بلڈنگ زیرت عمیر تھی البتہ یہاں کیا ہوتا ہے اس کی خبر کسی کو نہیں سیند پولیس نے ایک آپریشن کے دوران یہاں سے نہ صرف اسلحہ اور ڈرگز برامد کیا ہے بلکہ ملزمان کے ایک گروہ کو بھی گرفتار کیا ہے نیوز اینکر حضب معمول گلا پھار کر ایک خبر کو تیسری بار دھور آ رہی تھی باتا نہیں بابا ان کا شور کیسے پرداشت کر لیتے ہیں وہ ناشتے کے لئے ٹیبل سیٹ کرتی موہ ہی موہ میں بڑھ پڑائی افجل ملک عمومن رات میں نیوز سنتے تھے آج نہ جانے کون سے ایسے خبر تھی کہ صبح صبح بھی چل رہی تھی جی ناظرین یہ کامیاب آپریشن انسپیکٹر زوار ملک اور ان کی ٹیم کی لگن اور ملک سے محبت کا مبولتا ثبوت ہے انسپیکٹر زوار ملک وہ زیرے لب بڑھ بڑھاتی جوس تقریبا ٹیبل پر پٹک کر لاؤنج میں آئی تھی سامنے ہی دیوار پر نصف لیڈی میں اس کی تصویر جگمگا رہی تھی پولیس کی وردی میں ملبوس سنجیدی سے میڈیا سے بات کرتا وہ اس زاوی سے بہت لگ رہا تھا جو گھر پر اس کے لاد اتھاتے نہیں تھکتا تھا افضل ملک نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا وہ سب تو یہ پہلے ہی خبر سن چکے تھے اس وقت نیوز آن کرنے کا مقصد ہی اسے اطلاع دینا تھا سامنے سکرین پر نظر آتے زوار ملک کو مبورد سی دیکھ رہی تھی جو اب ایک ایک اسلحہ میڈیا کو شو کر رہا تھا یہ خبر کل کی تھی کل سے ہی پورے میڈیا پر زوار ملک چھایا ہوا تھا کل آپ کے لئے ایک سرپرائز ہوای فیس کی بھالی سرگوشی دماؤ آواز سماعت سے ٹکرائی تو کیا وہ یہی بتانا چاہتا تھا اس کے کندے پر وہ گھاؤ بھی یقیناً اسی آپریشن کے دوران ہوا تھا زوار جلدی نکل گیا شیری صدرہ بیگم کی آواز پر وہ ہوش میں آتی اس بات میں گردن ہلا گئی میں سو رہی تھی وہ دھیرے سے بولی خیال رکھا کرو اس کا بیٹا شوہر ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھو جس طرح وہ تمہارا رکھتا ہے ان کی بات پر اسے افسوس بھی ہوا وہ میڈیسن لے کر سوتی تھی تو بامشکل ہی صبح جلدی اٹھتی تھی اکثر ہی وہ اسے جگہ بغیر نکل جاتا تھا جی ماما دھیمی آواز میں بولتی وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی بیلہ کے لیے ناشتہ ٹریمر سے جا کر مجھے دے دو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی رات میں کروا دیتی ہوں اسے ناشتہ وہ سنجیدگی سے بولتی افضل ملک کو چائے کا کپ پکڑا رہی تھی وہاں بیٹھے تینوں نفوس نے حیرانی سے ان کے جانب دیکھا جی بلکل لے جائیں آپ صدرہ سب سے پہلے ہوش اتھر ملک کویا تھا شیری کو اشارہ کرتے انہوں نے خوشگواریت سے کہا کیا ہوا بیلہ کو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا رات سے طبیعت خراب ہے ذکر کر رہی ہے افضل ملک اپنے ازلی انداز میں ان سے مخاطب تھے میں تھی رات میں اس کے پاس اب بھی جا رہی ہوں ان کی بات کو نظر انداز کرتی وہ شیری کے ہاتھ سے ناشتے لے کر بیلہ کے کمرے کے جانب بڑھیں تھیں تم کہیں جا رہی ہو وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کے پونی ٹیل بنا رہی تھی ان کی آواز پر مسکراتی ہوئی ان کے جانے مڑی میں آ رہی تھی ٹیبل پر کیفے کے لئے دکھ لوں گی ان کے ہاتھوں میں موجود پھرے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی نہیں آج نہیں جاؤ کیفے وہ قطیت سے بولتی ٹیبل پر ناشت رکھ کر اس کے جانے بھائیں ممہ میرا جانا ضروری ہے اور اب ٹھیک ہوں میں ان جانوروں کے ڈر سے اب میں اپنا کام چھوڑ کر گھر تو نہیں بیٹھ سکتی نہ وہ بیگ میں سامان ڈالتی مسروف سے بولی تھی میں نہیں کہہ رہی کہ کام چھوڑ تو بس ابھی نہیں جاؤ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بیبسی سے بول رہی تھی رات جس حالت میں وہ تھی وہ صحیح معنیوں میں خوافزتہ ہو گئی تھی کچھ لگایا اس پر نرمی سے گال کو سہلاتی وہ کوئے کوئے انداز میں بولی ابراہیم نے کریم دی تھی آہستہ سے بولی اس کے نام کے ساتھ تھی وہ صبح کا اپنا رویہ یاد آتے ستاسک نے آگھیرا رنگ دیکھتی تمانیت سے مسکراؤت تھی دن ڈھلے وہ اپنے کمرے میں آئی تو سہل پر لنک ہوتے دیکھ سرعت سے اس کے جانب آئی سوار کی دھیروں مسکوز دیکھ کر اس نے حیرانی سمبائل کے جانب دیکھا مبائل ایک پر پھر زورو شور سے آواز گلند کر رہا تھا اس نے جلدی سے کال کارٹ دی کال اٹین کریں شیری اس کا باعث میسیج تھا ساتھ ہی ایک بار پھر مبائل چنگار نے لگا مقینا تو اس نظروں سے اس کے جانب دیکھنے لگی جیسے سارا کسور مبائل کا ہو مرتا کیا نہ کرتا کہ مسکوز دیکھ کال اٹین کرتے سہل کان سے لگایا اتنی دیر سے کالس کر رہا ہوں میں آپ کو شیری طبیعت ٹھیک ہے آپ کی پون پر اس کی بھاری آواز گنجی ٹھیک ہوں لاؤنج میں تھی ممہ کے ساتھ اس لیے وہ آہستہ سے بولی اچھا کبر میں آپ کے سائد ایک بیگ رکھا ہے اس میں ڈریس اور کچھ چیزیں ہیں شام میں ریٹی رہی گا اس کچھ کہنے سے پہلے ہی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی میرے لئے وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گئی اس کی سائیڈ پر ایک شاپنگ بیگ موجود تھا محرون کلر کی ساری جس کے بارڈر پر محرون ہی سٹون ورک ہوا تھا ساتھ نازو سی میرچنگ جیوری بھی موجود تھی اس کی نظریں تو چھوڑیوں پر ٹھیکی تھی اس نے کبھی ساری نہیں پہنی تھی وہ حیرانی سے ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی فون ایک بار پھر بلنک ہوا تھا موسیقی